ایک سمن نہیں مجھے اور آپ میں جب جاتا ہوں اپنے آپ کو والی کرتا ہوں تو نہیں تو جیل کے بھجانا ملک دے جاؤ تم جان جان کیر جالیں گے ہم جائیں گے وہاں پر ہم پیچھ لٹنے والوں میں نہیں ہیں ارے ہم مرہوم فقر ملت علیہ الرحمہ نے گیارہ مہینے جیل کی صحبتیں برداشتیں مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا دارو السلام کا مقدمہ رہا ہے دس سال تک سالار ملت کی زندگی گزر گئی جیلوں میں ہم اپنے بچپنے میں اپنے والی کے مہدران جیلوں میں ملاقات کی تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افدل راہی تو اسی کی نسل تمہارے ان کمان کی اسے دریں گے نہیں درنے والے تم یاد رکھو ماری اس بات کو امداری کے ساتھ یہ تمام آرسرس سنگ پریوار یہ کانورس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی ہم نہ کبھی دریں نہ ہم کبھی درنے والے ہیں در اور منلیسی کے اطراف جمع نہیں ہو سکتا یا ہم رہیں گے یا در رہے گا ہمارے پاس دعاو مقابلہ کب ہم جب ہوئی اندار تو تمہارا مقابلہ کریں بہرہ رزیزانی ملت آج حالات اور وقت اقاضح یہ ہے کہ ہم متحد رہیں بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے باتیں کریں گے اب ایک نیاہے سنو ہوا میں ایسا نہیں بولنا تھا کیا بولنا تھا ہوں کیا بولنا تھا آپ کیا بول سکتے بتاؤ آپ کیا بول سکتے بتاؤ ارے تمہاری زبانوں میں دن سم نہیں ہیں تمہارے پاس جذبہ نہیں ہے تمہارے پاس اخلاس نہیں ہے ارے تم تو خاص میں ہو تم تو غلاموں سے ان پریہار ہوئے ہم ڈرڈر کے جینے والوں میں سے نہیں ہیں آپ کو بیان کرتے آئے آپ کو بیان کرتے رہیں گے میری آر سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے متحد رہیے دشمن متحد ہو رہا ہے دشمن متحد ہو رہا ہے میری زبان کو یاد رکھو یہ دشمن ہے سکلرزم کے یہ دشمن ہے ہمارے اتحاد کے آپ متحد رہیے اور جب کبھی بھی آنزہ پردیش میں اسمبلی الیکشن یا پانلیمٹ الیکشن کا اعلان ہوگا میری اہلیان یا خود پورا سے دبان گزارش ہے کہ اب تک ہمارا کولنگ پرسندیش پچپنہ ساکھ کے درمیان میں کھیلتے رہے آج وقت آیا میرے عزیز دوستو کہ تم اپنے اتحاد کا بہترین ایک وہاں پر ثبوت دو اور جب کولنگ ہوگی تو کولنگ بود میں پرسندیش سو سکا ہونا نہیں چاہیے آپ نکلو اپنے جہاز کے مسائرہ کرو آج یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم کو جرانے سے اندر جائیں گے جیل میں ڈالنے سے اندر جائیں گے پولس کے مقدمے ڈالنے سے اندر جائیں گے نہیں پیچھے دیں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستے میں اللہ ہم پر کرم کرتا ہے کرم کرتا ہے اور کرم کرتا رہے گا ہم کو صرف آگے بڑھنا ہے یقینات آگے ہمارے ملے جیل میں اور مجھے اللہ کی ساتھ پر حرصہ ہے کہ جل سدر اقور الدین ویسی کی رہی حمال میں آئے گی ہم کو پورا حرصہ ہے دالت پر عدالت ہم سے انصاف کرے گا اللہ ہم سے انصاف کرے گا میری نوجوانوں سے گزاری چھیں کہ تُو آگے بھلو آؤ جماعتی سے مجھانی کو تو لکھاؤ یہ مختلف تمہارا ہے آج یہ لوگ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر ہم ختم ہونے والوں میں سنی ہیں نوجوانوں اپنے حسنوں کو بلند رکھو اپنے حسنوں کو بلند رکھو قرآن میں اللہ کے ذرشات کو یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ صرفتی کرو نہ خمدہ رہو یاد رکھو تمہیں غالی ہوگے گا ہم غالب ہونے کے لیے آئے ہم غلامی کرنے کے لیے آئے ہم چاہتے کہیں کہ ہم برادری دیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم تو غلام نہ سمجھو ہم اس ملک کے اول درجے کے شہری ہیں ہم گرائے دار نہیں ہیں تم کو رکھنا کھڑا تم بہت بکواس کرتے ہیں اب اس بکواس کا خاتمہ کرنا ہے عزیزان ملد جمہوریت کا ایک پہترین طریقہ ہے کہ آپ الیکشن میں سالیں اپنے اوپوں کے ذریعے ملد انتحاب مسلمین کو مقبوط کرئے ملدانوں سے دوزارز کرنا ہوں کہ آج آج کو آگے ہڑنا آئے جماعت کا ساتھ کی یہ اپنے صفوں میں انتحاب کو پیدا کرئے یہ لوگ آئیں گے بہت سے چند مہینے پہلے یہ منتار بینات کے پاس کہ اس میں دردار ہوں کہاں گئے ملد کے مقابی کوئی آئے کو دیکھے کسی دنہا پر کئی کوئی نظر نہیں آیا کون جا کر گھروں پر بھولت بھولا رہے تھے جہاں پر گھروں میں پریشان تھے رات رات مرحمت پا شاہ خاطر ملتاز سان ہمارا طور پیجر پلال محمد غوث یہ تمام ہوا نے آپ بول دی یہ تمام طور پیجر پھر رہے تھے مقاریفین منلس ہو رہے تھے آپ الیکشن کا ہیئر ہے آپ اچانک دیکھیں گے یہ ہم آگئے دولے بیانے دیانوں میں آگیا دیکھو میں آمد ہو گئے آپ کی نہیں میرا جیز دوستو اب دوبارہ شکار مکھو اس کا اب دوبارہ شکار مکھو پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے انشاءاللہ آپ بھی کچھ نہیں کریں گے مانت کی بار یاد رکھو یہ مرنگر موڈی کے ایجن بن کر آرہے ہیں یہ منافقین کے ایجن بن کر آرہے ہیں یہ یزیدی فوج کے سپائی بن کر آرہے ہیں یہ وقت کے نمود اور فیران کے ساتھی بن کر آرہے ہیں ہم حسینی لکٹر کے سپائی ہیں ہم اپنے آج کو خوربان کر دیئے مگر ان پاکلوں سے کبھی سمجھو دانی کریں گے مقادلہ کریں گے اور بتائیں گے حقوبت کو کہ ہم نے طاقت کیا ہے آنگا فردیر اس کا سی لاکھ مسلمان بھی نہ سبسی لاکھ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سکل اور زین رکھنے والے ہمارے ان دنائی ہیں جو منی ستحاد المسلمین کے اس پیغام کو سمجھتے ہیں اور بتائیں گے زالی حکومت کو کہ جمہوریت میں طاقت کس کے پاس ہے آج تم نے ہم کو جنوں میں دانا اللہ ہم کو اس کا سلا دے گا اللہ ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا اللہ ہم کو اور عزت سے نمازے گا انشاء اللہ ہوتا ہے میں ست موجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں بار بار تم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حاؤنسلوں کو بلند رکھو ڈرنے اور کمرانی کے ضرورت نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں میں پولس کو بھی بار بار کہنا ہوں کہ آپ اس سیاسی جمہوری لڑائی میں آپ طرف داری مت کریے آپ گورنمنٹ کا ساتھ مت دو چار مہینے کی تو بات ہے نا اب چار مہینے کے بعد تو شروع ہو جاتا کاؤن ڈاؤن ہو آپ کھانی بینک کے دیکھو یہ بھاکسیگ میٹ شاہر آپ ریبری کی ضرورت نہیں ہے یہ بھاکسیگ میٹ میں ریبری نہیں ہے جو چھت ہوا انہیں جیت جائے گا جو گراہ انہیں جیتیں آپ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے سرینڈر ہوئے کہ آپ پولیس کا سٹڈی ہے کہیں کو لے رہے پولیس کا سٹڈی آپ کتے خاطروں کی پولیس کا سٹڈی لیتے آپ کل خطر ہوا حبیر نگر میں خطر کر کے جا کے پولیس کے حوالے کر رہے اپنے آپ ہیں یہ کیسا ہے انصاف یہ ہم تیار ہیں مگر پولیس کا کام یہ ہے کہ پولیس طرف داری نہ کریں یاد رکھئے ہم بھولتے نہیں ہی ہوں ہم بھولنے والوں سے نہیں ہوں ہماری ہمارا حافظہ اتنا تیز ہے کہ دیر سو سال پہلے یا ایک ہزار سال پہلے چھوٹا سو سال پہلے کیا ہمارا کو یاد ہے آپ کو بھول جائیں گے نہیں بھولتے ہم نہیں بھولنے والوں میں سے ہیں آپ اپنا کام کریے ہم آپ سے تعاون کرتے ہم بھی چاہتے کہ شہر میں امن رہے ہم ہرکس نہیں چاہتے کہ امن رہے مگر یہ ہماری جمہوری رہائی ہے اور مجھے بھولا حاصل ہے کہ میں سن پریبار سے مقابلہ کروں گا مجھے بھولا حاصل ہے